بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز طلبہ ہمارا انگلیش کے لیکچر کا سلسلہ جاری ہے یونٹ ون کے ہم اس سے پہلے پانچ پیرگرافز کر چکے ہیں آج پیرگرافز نمبر سکس سے ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہی طریقہ کار سب سے پہلے اس کی ریڈنگ اور پھر اس کی ٹرانسلیشن اور ساتھ ساتھ ڈیفیکل ورڈز کے میننگز بھی تو میں کوشش کروں گا کہ پہلی ریڈنگ کے دوران ہی آپ کو اس کا ترجمہ بھی کراتا جاؤں کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے اور ویڈیو کی لیندھ پھر زیادہ ہو جاتی ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ پہلی ریڈنگ کے ساتھ ساتھ ہی ہم اس کی ٹرانسلیشن بھی کرتے جائیں اور جو ڈیفیکل ورڈز ہیں ان کے میننگز بھی ہم ڈسکس کرتے جائیں میں اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرنے لگا ہوں جسٹس ڈیمانڈز دیٹھ شوڈ بھی اپ ہیلڈ انساف مطالبہ کرتا ہے کہ اسے ہر صورت میں سب سے اوپر رکھا جائے بالا تر رکھا جائے اپ ہیلڈ بالا تر رکھا جائے ان آل دی سرکمسٹانسز تمام تر حالات میں سرکمسٹانسز حالات ایون حتیٰ کہ اگر یہ جاتا ہے اگر یہ جاتا ہے اگینسٹ کے خلاف ونس اون سیلف کسی کے اپنے آر ونس فیملی یا کسی کے خاندان آر ریلیشنز یا رشتداروں کے اس کا ترجمہ دیکھ لیں انصاف اس بات کا تقاضہ کرتا ہے مطالبہ کرتا ہے کہ اسے ہر طرح کے حالات میں بالا تر رکھا جائے حتیٰ کہ اگر یہ کسی کے اپنے کسی کے خاندان یا رشتداروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو آل افیز لائف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ججڈ ادھر پیپلز افیرز وید جسٹس انٹول ہیز کمپینینز تو بی جسٹ آل افیز لائف اپنی تمام زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ججڈ تے کیے ادھر پیپلز افیرز اپاستروفی لگا ہوا ہے دوسرے لوگوں کے معاملات وید جسٹس انصاف سے اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتایا کہ وہ بھی منصف بنے انصاف کرنے والے بنے ہیں اپنی تمام زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے لوگوں کے معاملات انصاف سے تے کیے اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتایا کہ وہ منصف بنے یہ روایت کی جاتی ہے بائے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے ذریعے یعنی حضرت علی رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said to him ان سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا فرمایا اگر دو لوگ آپ کے پاس فیصلے کے لیے آ جائیں ججمنٹ فیصلے کے لیے تو کسی ایک کی اماعیت میں فیصلہ کبھی نہ کریں فیصلہ کرنا فیور اماعیت میں جب دو لوگ آپ کے پاس فیصلے کے لیے آ جائیں تو دوسرے کے دلائل سنے بغیر ایک کے حق میں فیصلہ کبھی نہ کریں یہ پھر بہت حد تک ممکن ہے یہ پھر بہت حد تک ممکن ہے کہ آپ سچ جان لیں گے یہ پھر بہت حد تک ممکن ہے کہ آپ سچ جان لیں گے حضرت محاویہ رضی اللہ عنہ ریپورٹڈ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محاویہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے روایت کیا ہے سینگ کہتے ہوئے ریپورٹڈ روایت کیا ہے بتایا ہے کوئی بھی حکمران یا منصف انصاف کرنے والا جو اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے کوئی بھی حکمران یا منصف جو غریب ضرورت مند اور لاچار پر اپنا دروازہ بند کرتا ہے تو اللہ اس پر اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے جب وہ ضرورت مند اور لاچار بند کرتا ہے کوئی بھی حکمران یا منصف جو غریب ضرورت مند اور لاچار پر اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے جب وہ ضرورت مند اور لاچار بندتا ہے یہ تو ہو گیا پیراگراف نمبر سکس اب ہم آتے ہیں کوسچن ہم بعد میں دیکھ لیتے ہیں اس کے سامنے کامپریانشن کوسچن ایک دیا ہوا ہے اس کانسر میں آپ کو انڈ پر بتا دیتا ہوں پہلے پیراگراف نمبر سیون دیکھ لیتے ہیں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر مرگ پر تھے بستر مرگ تو آپ نے اعلان فرمایا اگر میرے ذمہ کسی کی کوئی چیز ادا کرنا ہے آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے جو چیز آپ نے کسی کو دینی ہو آپ کے ذمہ ہو آپ نے واپس کرنی ہو اگر میرے ذمہ کسی کی کوئی چیز واجب الادا ہے آر اف آئی رانگڈ اینی پرسن یا میں نے کسی آدمی کے ساتھ نائنصافی کی ہو آر ڈیمیجڈ اینی ونس پراپرٹی آر آنر یا کسی بھی شخص کی جائدات اور عزت کو نقصان پہنچایا ہو مائی پرسن میری جان مائی آنر میری عزت اور میری جائدات یہاں پر موجود ہیں وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے آن می مجھ سے ان دس ورڈ اس دنیا میں وہ اس دنیا میں مجھ سے اپنا بدلہ لے سکتا ہے وہاں پر مکمل خاموشی تھی کمپلیٹ مکمل سائلنس خاموشی اونلی ون پرسن ڈیمانڈ افیو درمز صرف ایک شخص نے چند درم کا مطالبہ کیا ڈیمانڈ مطالبہ کیا درمز کرنسی درم کا مطالبہ کیا which were paid to him جو اسے ادا کر دیے گئے paid ادا کر دیے گئے to him اسے جو اسے ادا کر دیے گئے یہ تو ہو گئی ٹرانسلیشن جلزی سے دیکھتے ہیں پیرگراف نمبر سکس کے سامنے جو کوسچن دیا ہوا ہے کامپریینشن کوسچن اس کو ذرا دیکھیں آپ بک پر what advice did the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم give to حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو اس کا انصر آپ میں پڑھنے لگا ہوں آپ لکھ لیں نوٹ کر لیں the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول capital R سے ہوگا the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم advised a d v i s e d advised حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت کا h capital علی کا a capital اور آگے r a bracket میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ not to decide any case decide کے سپیلنگ d e c i d e decide any case a n y any c a s e case without 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 ایک ورڈ w i t h o u d without hearing h e a r ing both parties b o t h both parties p a r t i e s parties full stop دوبارہ سن لیں the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم advised حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ not to decide any case without hearing both parties full stop اس کے بعد آ جائیں paragraph number seven کے سامنے ایک question دیا ہوا ہے what does the word proclaimed mean اس answer لکھنے ذرا آپ start کریں گے question کے اندر سے ہی the word the t capital ہو جائے گا start the word proclaimed proclaimed آپ نے اسی طرح لکھنا ہے جس طرح bracket میں inverted camas میں question کے اندر دیا ہوا ہے the word proclaimed means m e a n s means announced a double n o u n c e d announced publicly p u b l i c a double l y publicly full stop the word proclaimed means announced publicly announced publicly full stop تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture اس کے بعد ہمارا صرف ایک پیرگراف رہ گیا جس کی ہم نے translation کرنی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے جو exercise question answers وہ کرنے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ لوگ اپنا کام جاری کرتے رہیں اس حوالے سے کسی بھی کسم کی confusion اگر ہو تو آپ group میں مجھ سے question پوچھ سکتے ہیں میں اس کا answer آپ کو بتاؤں گا اور پوشش کروں گا کہ چیزیں آپ کے لیے clear کر سکوں اور ان کو سادھا سے سادھا الفاظ میں آپ تک پہنچا سکوں بہت شکریہ